کی تھی کی آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں نہ دولت کام آتی ہے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں عبادت کام آتی ہے اسلام اکتصور چوئی دنیا میں چند سال کے بعد گزرنا ہے مرنا ہے مرنے کے بعد قبر ہے قبر کے بعد قیامت ہے قیامت کے بعد جنت اور یہ عقید کمن چھو اللہ سیری بہنیو لہذا آپ مومنین کوشی شدہیوں چیزوں خاطر آگے دنیاوی زندگی خاطر بہنیو سیری دنیاوی بے قیم خاطر آخرت خاطر بہنیو سیری آگے قیم خاطر لیکن مغربیت اور غیر یہ غیر مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ اتنا ہے کہ مر گئے اب مرنے کے بعد کوئی حساب کوئی لینا دینا کچھ نہیں ہے اسی لئے ان کی ہر کوشش دنیا کے لئے اور یہ بھلا اب مومنین کے اندر آگئی ہے یہ مسئیبت اب مسلمانوں پہ آگئی ہے ہر کوئی کوشش ہماری دنیا کے لئے اور ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زمان وائد مینی سمت اس وائد صدور لا یبقا من الاسلام شیع اسلام اگ روی نکن نا کانچیزی موجود اللہ اسم ہو صرف روی نکن نا حضر و فرمو میں نے ان امت کے لئے پرتکان مجلس ہے صرف دنیا خاطر آخر صبح سے شام شام سے صبح اللہ تعالیٰ دیئے نجات مومنین انہوں نے چنئے عقید کی مومنین انہوں نے چنئے عقید مرن پچھوئیس حساب و کتاب ضرور دیو اس قرآنوں کا کی میں شہرہ لگتا ہے آیات گوادی مزورت کے متفق کا کام یا سید تصور متفق عقید جملہ مسلمانا ہوں کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر زندہ یا قرآن مجید فرماؤن کئی فدک فرون باللہ وکنتم امواتا کت پر چھو تو انکار کرن ربزن آیاتا وکنتم امواتا تو یسو بالکل مرد تو یسو نقین فائی آکم عیدتو زندگی زندگی جسو سمی امیتکم پت مار ہو بی سمی احییکم تیمپت کرو بی سمی لئی ترجعون تیمپت چھو تو کھڑا گا سندر دربار زادی پاکے حضر جن اوائچو مومن کوشش کر لیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے وہاں کے لیے کچھ سامان تیار کرنے کی فکر میں لگے ہوئے لہذا میانیو عزیزو میانیو پزرگو کیا ہونے اقبال علی رحمان فرمونی علمی قوم ہوئی فکر پہ ندب مولا یہ کیا دلیلہ ید کیا ہوئے یکی دو چو دو پس پاگزن اوڑا یم آوز ندا آمد نمیدانی کی قوم دل دارم دو محبوب ندارم آواز آئی مقبال چاچو این معلومیت کام اس کیا دلیل یمان چو اکای ناکای این سبب دراز سوچی کی من اید دل مگر دل از من دیز نیمو جای محمدی عربی اس کے دل از من بسو نیمو عشق محمد رسول اللہ یمو دیز گارن ظنور جای یمو کر گارن این تصورات کبول یمو کر گارن این طور دریق کبول یمو کر گارن سید محبت یمو کر گارن شکل بسے بسے یمو کر گارن این طور دریق نکش لیکن نبی کا نبی کی محبت ان کے دلوں سے نکل دی جا رہی ہے مگر یہ کوشش تکر انگریز ہوئی یہ کوشش تکر یہود ہوئی یہ کوشش تکر نسران ہوئی یمو کر مومنان بڑھتیار عشق محمد رسول اللہ یو تانی یمو سنیا پر نیری دلو من تو تانی یکنی اندہ کام گشت یہ تو رہی من فکر آسل پر ہے آتھ رازستی ہوئی کہ یہود آسل پر ہے کہ مسلمان کیا اچھ کام یار اتھ کرن اقبال علی حرامہ پیش ہے ترجمانی دبن یہ لئے مسلمانن تو یہودن جنگ گسنوس ہر کنی میدان اس مزوش شکست کھون کم یوں پسپا ہر جگہ جنگ ہار کے چلے جاتے تھے پیٹ 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 پیر کے چلے جاتے تھے حرماون بڑ پریشان گئی ہی ان سرگرو جلیل کیا راز کیا نچ مسلمانن زیادت جسمانی قوت نچ مسلمانن سامان نچ مسلمانن نشتی محتیار ایم سی دی مست پسپا کہے اخر وجہ کیا اک کم جماعت اک بظاہر کمزور جماعت اک بظاہر بے سر و سامان جماعت اخر وجہ کیا ایک ایک مسلمانوں کا نوجوان ہزار ہزار کو پیچھے بخیر دیتا ہے اس کی راز کیا اس کی اصلی وجہ کیا ایٹی بلو میٹنگ اکبال چاہیم میٹنگ نکش کو شئیے میں آئے کر سرگرو یہودیتی بیٹ نصرینیتی مشور کرنے خطر پالسی بناؤنے خطر نو اللہی عمل تیار دین خطر مسلمانین خلا اتماع فیلمان زونش ابلیسن غنیمت موقع دون یہی موقع ہے ان کو مشورہ دے دیتا ہے اکبال علیہ رحمہ بھرمانی ایٹی بلویڈ سرگرو بیٹ ابلیسن لہین سے جو انسانی شکلی منز آدھر دوپنے کچھو پریشان گمیت آئیم سیڈانیو نگسن سیڈان کے دوپیل تیل کیا پنی پنی رائی کریو بان والیو می رائی بوی جوا کہ رائی ونہوب زیاد من لڑیوئی من سیڈان کے لارنس منز گچونی منش کامی آدھ کے کیونکہ یہ آقا کے وہ غلام ہیں کہ محمد کے محمد کے غلام جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پڑھوا نہیں کر دے دوپنے کچھوٹیم جوان یہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے اپنی بچوں کی قربانی دینے کو تیار ہے اپنی مال کی قربانی دینے کو تیار ہے اپنا ہر کچھ کھونے کو تیار ہے لیکن ایمان کی دولت بچانے کے لیے ہر چیز قربان کر رہے ہیں دوپیک دل کیا کرو دل کیا دلیل دل کیا پیڑھ گا سوش کامیاب دوپنے ایک زچیل دور روئیو یمنیش خلص چیز زچیل چھوئی بنام تیم کریو یمنیش دور لارنی چھن ضرور تھی یہ مردہ ہو کے خود گر جائے ان کی جان نکل جائے گی یہ بے جان ہو جائے گی ان کی اصلی طاقت اصلی قوت اصلی پاور ان کے پاس وہ دو چیزیں فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات گرنک چیز یسی من نبی پاکن ہم تہذیب چھوئے حضورا ہم تہذیب و تمدن یہ بدلائیو عدیو انگریزی حیات یہ حضور شکل گیسن اسلامی شکل باسن ایم گیسن واجی پاکن دوری گیسن کہا پہچان کرو عشاء گولا محمد صاحب نیچو کینیچو کوئی اس گھائر مسلم سے بچ یہ لڑکی یہ بچی ہے اس واجی پاکن مارکر میں اس پاکن امیس گیسن پہچان گا سن یہ چھا مسلمان سن لڑکی کینیچو گائر مسلم سے بچی یہ کریو گوڑنے تو یہ چیزی من کھائیو اور افسوس یہ ہے کہ یہ لوگ اس میں 99 فیصد کامیات ہو گئے جو ہمارے سامنے نظر آ رہا نم نمت فیصدی گئیم آتھے کس مز کامیات ایز دیو من نفرت سنتن ہنس ایز دیو من نفرت شریعت اچ دنیا اخترقی ہن بول بھالا دیو کھنے آئے سنت ادا کرنا ان کے لئے دشوار بن جائے سر پہ ٹوپی رکھنا ان کے لئے عیب مانا جائے اسلامی لباس پہنا ان کے اس معاشرے میں عیب مانا جائے یوز گریو من زہن دیارہ میں آئی اب سنتوں پہ چلنا ان کے لئے دشوار ہونا چاہے اسلامی شادی کرنا ان کے لئے دشوار بن جائے اب جو کرنا چاہے یہ کہاں نظر نظر نمز گرا ہو گئے اب اس مشن میں یہ لوگ کہاں تک کامیاب ہو گئے ہیں آپ لوگ بخوبی اس کا احساس کر سکتے ہیں میرا عقیدہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے نم نمت کے سار نم نمت فیصدی گئی امکامیابات ہے زائیہ مسلم ماجین لگ فکر اسمو رواجین سنت چسری مشران سیون اششا مسلمان فیران یمکور سانے یہ جو ہوں اس گئے ہیں یحمت امکامیاب دوئے ہیں ہماری بیٹیوں پہ حملہ ہمارے نوجوانوں پہ حملہ ہے فیران ان کو رسانے وڑنہی زن کا فیرانے شرموں حیاء چھت زلان سیون اششا مسلمان کانتا دستائیں گے امکامیاب ہماری بیٹی چہرہ تو بات نہیں ہے اب سر پہ